اسلام علیکم دوستو کیا آل چالے سب دوست خرید سے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اکثر دوستوں کا یہ گلا شکو ہے کہ مرجان بھائی آپ اپنے برڈ شیڈ کا وزرٹ نہیں کرواتے آپ اپنے ہمیں برڈ نہیں دکھاتے کہ آپ کے پاس کون کون سے برڈ لگے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آج دوستوں کو تھوڑا اپنے شیڈ کا وزرٹ کروا دوں کہ میرا شیڈ کس طرح کیا ہے اس میں کون کون سے برڈ لگے ہوئے ہیں اور بریڈ کیسے ہیں اس وجہ سے ویڈیو کا اینڈر تک ضرور دیکھئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پوش کریں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک پہنچ سکے اب چلتے ہیں برڈ شیڈ کی طرف دوستو یہ ماشاءاللہ میرا سارا برڈ شیڈ ہے اس میں یہاں پہ یہ دور ہے یہ سارا یہاں تک جہاں اینڈ تک آپ کو نظر آرہا ہے یہ ماشاءاللہ سارا برڈ شیڈ ہے اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں کہ اندر سے برڈ شیڈ کی لوکیشن کیسی ہے جیسے یہ دروازہ اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس سائیڈ پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ساری اینڈ تک میوٹیشن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اینڈ پہ کچھ پیر کاکتل کے ہیں اور دو تین پیر گرین رنگ نیک کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دوسری طرف جو آپ کو نظر آرہا ہے وہ فوسٹر پیر ہیں کچھ اور اس کے علاوہ کچھ عام کمیشل برڈ بھی لگے ہوئے ہیں جس میں لوٹینو فشری بغیرہ آپ کو میں انشاءاللہ وان بائی وان اپنے پیر دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سے برڈ لگے ہوئے ہیں فار ایک ایزمپل اگر ایک طرح کے پانچ پیر لگے ہوئے تو کوشش کروں گا اس طرح کا ایک پیر دکھاؤں کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو اتنا لمبا نہیں کرنا ماشاءاللہ یہ میرا فرس پیر ہے اس میں کریمینو کا میل ہے ساتھ میں البائنو ریڈا ایز کی فیمال ہے اور اب اس کا پہلا کلاچ ہے کیونکہ اب ہم نے یہ ترقیذ کیا تھا یہ اس وقت اس کی ایز کم everywhere اس کی پوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس نے پانچ ایز لے کی ہے اور پانچ کے پانچے فرتائل ہیں اگر میں آپ کو اس کے ایز کی طرف لے کر چلوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے پانچ اگلے کیے اور پانچ کے پانچ فرٹائلز اگز ہیں ماشاءاللہ یہ میرا دوسرا پیر ہے اس میں گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کا میل ہے ساتھ میں پار بلو سپلٹ پیل فیلو کی فی میل ہے اس کے بچے ہمارے پاس پہلے آئے ہیں اور اب اس کو میں نے دوسرے کلچ میں پوسٹ کیے ہیں اگز ہے اب انشاءاللہ دوبارہ اس کے اگز آئیں گے اب یہ تیسلا کلچ کرے گا میرے پاس ماشاءاللہ یہ پیر میرے پاس کریمینو کا میل ہے ساتھ میں ڈیکینو کی فی میل ہے اس نے پہلے دو کلچ کیے ہیں ماشاءاللہ تیسرے کلچ میں دوبارہ لینگ سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے اگر نظر آئے آپ کو تو تھوڑا سا یہ دیکھیں ایک انڈا آگیا ہوا ماشاءاللہ یہ بھی میرا بہت ہی خوبصورت پیار ہے اگر اس پیر کی بات کریں تو اس میں کریمینو کا میل ہے ساتھ میں البائنو سپلٹ کی فی میل ہے ماشاءاللہ یہ چار ایک دیتے ہیں اور چار کے چار ہی بچے پالتے ہیں اور ان کے بچے بڑے اچھے پلتے ہیں اس میں ریڈ آئیز بھی آتے ہیں جس میں کریمینو اس کے بعد بلیک آئیز میں ڈیکینو ابھی بھی ماشاءاللہ ایک بچہ بلیک آئیز نکلا ہوا ہے امید ہے کہ وہ ڈیکینو ہوگا تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا میرا پیر ہے ماشاءاللہ یہ میرا البائنو ریڈ آئیز تو ریڈ آئیز کا پیر ہے لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ آئیس کی سروائزنگ ریشو کام ہوتی ہے لیکن دیکھیں میرے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے سروائز کرتے ہیں ابھی ان کا دوسرا کلاچ ہے اور دوسرے کلاچ میں میرے پاس فیلحال تو دو چکس آئے ہیں لیکن ابھی جو باقی انڈے ہیں وہ بھی فرٹائل ہیں امید ہے کہ ان میں سے بھی چکس آئیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس کے دو چکس ہیں اور بڑے ہیلڈی اور ایکسیف چکس ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ میرا لٹینو اپلائن سپلٹ بلو کا پیر ہے بہت ہی خوبصورت پیر ہے اور بہت ہی اچھا پیر ہے ماشاءاللہ یہ البائنو اپلائن نکالتا ہے اس کا میرے پاس دوسرا کلاچ ہے پہلے کلاچ میں اس نے دو بچے البائنو اپلائن نکالے تھے وہ میں نے فوسٹ کیے وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پھر ماشاءاللہ اس کی لنگ سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ یہ ماشاءاللہ میرا گرین یوگنگ اپلائن کا میل ہے ساتھ میں پار بلو اپلائن کی فیمیل ہے اور یہ بھی بڑے اچھے بچے پالتے ہیں اور ان کے بچوں کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے بچوں کی کوالٹی بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتی ہے ویسے بھی یہ بہت ہی آؤٹ کلاس پیر ہے یہ ماشاءاللہ میرا پار بلو یوگنگ اپلائن کا میل ہے پیور انگلیس بریڈ ساتھ میں گرین اپلائن سپلٹ بلو کی ہن ہے ماشاءاللہ یہ پار بلو اپلائن بلو اپلائن اور گرین اپلائن سپلٹ بلو وغیرہ کے بچے نکالتے ہیں ماشاءاللہ اس کا بھی تیسرا کلچ ہے اور میں نے ان کے انڈے فورس کیے تھے بچے آگے چل کے میں آپ کو ان سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی میرا پار بلو یوگنگ اپلائن کا میل ہے ساتھ میں گرین اپلائن سپلٹ بلو کی فی میل ہے یہ پیور والٹ سوالٹ کلر میں پار بلو اپلائن نکالتے ہیں بہت ہی خوبصورت بچے نکالتے ہیں ان کے بچے بھی میں نے آگے فوست کیے ہوئے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی ابھی جب فوسترز کی طرف جائیں گے تو وہ بھی دکھاتا ہوں اس میں گرین یوونگ اپلائن کا میل ہے ساتھ میں گرین اپلائن کی فیمیل ہے ساتھ میں اسی کے چیکس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں کہ اپلائن میں کوالٹی اس میں کتنی اچھی ہے میں نے اس کے ساتھ ایک بچہ اس کو اپنے لوٹینو اپلائن کا دیا تھا جو کہ آپ کو پتہ سپلٹ بلو ہے اس نے البائنو اپلائن نکالا تھا وہ بچہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ البائنو اپلائن کا بچہ بھی ان کے پاس ہے اور دوسرا بچہ ایک اور پیر کے پاس ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرا گرین اپلائن کا میل ہے ساتھ میں گرین یوونگ اپلائن کی فیمیل ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی اچھے بچے پالتے ہیں یہ تقریباً تین بچے نکالتے ہوتے ہیں چار انڈے دیتے ہیں اور تین کے تین بچے بڑے ہی آؤٹ کلاس قسم کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بچے چھوٹے ہیں سامنے والے بچے کی آپ ہود چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈی گرین یو ونگ سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو کا میل ہے سات میں بلو اپلائن کی فی میل ہے ماشاءاللہ یہ بھی میرا بڑا پیارا پیر ہے اس کا تیسرا کلاچ میرے پاس آنے والا ہے میں نے اس کے بھی انڈے آگے فوسک کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا فوسٹر پیر تھا لیکن اس وقت میرے پاس ایکس موجود نہیں تھے میں نے ان کو لائنگ کے بعد بچے نکالنے دیئے ابھی ماشاءاللہ بچوں کی کوارٹی چیک کریں کہ بچوں کی ماسکنگ کتنی اچھی ہے اگر آپ فشر بھی رکھیں تو اچھی کوارٹی کا بڑھ رکھیں دوست کہتے ہیں اپلائن نہیں بکرا یا فلان نہیں بکرا دھنگ نہیں بکرا دوستو ہر چیز بکتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے بڑھ اچھی کوارٹی کے ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس اچھی کوارٹی کے بڑھ ہیں آپ کہیں بھی بیٹھیں آپ کے بڑھ ایزی لی سیل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس یہ فشر کا پیر ہے اور یہ فوسٹر پیر ہے اس کے نیچے میں دوسرے برڈ کے بچے رکھے ہوئے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سولٹ کلر میں میرے پاس آتے ہیں برڈ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ برڈ چیک کریں اس کے پیرنٹس نے تھوڑی سی پلکنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے ان کو اٹھا لیا تھا اب دوبارہ یہ فشر کو دے دی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی سیٹنگ کروا رہے ہیں ساتھ میں ان کو پار رہے ہیں یہ ان کا اپنا گرین بچہ ہے یہ پیس چیک کریں ماشاءاللہ پیس ایسا ہونا چاہیے کہ پیس دیکھنے والے کو اچھا لگے اس کا ہوب دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے کتنا کلیر ہے اور یہ پیور سولٹ والٹ کلر میں ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بچے ہیں اگر آپ کے پاس کوارٹی لگی ہو تو آپ کا برڈ خود بہ خود بکے گا یہ میں نے کچھ کوکٹل کے پیرز بھی لگائے ہوئے شو کیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی بھی بریڈ آئی ہی ہے یہ سامنے آپ کے اس کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ایک پیر کے پٹھے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں اسی طرح کچھ پیر کی لینگ آئی ہوئی ہے کچھ کے ابھی بچے چھوٹے ہیں یہ اوپر والا پیر ہے اس کے بچے ابھی بلکل چھوٹے ہیں تو میرے پاس تین پیر گرین دنگ نک کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو اتنا ڈسٹرب نہیں کروئیں گے کیونکہ یہ جنگلی پیر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرین دنگ نک بھی میرے پاس الحمدللہ بریٹ کر رہا ہے میرے پاس تین پیر ہیں اور تین کے تین میں بریٹ کی ہوئی ہے سب سے اوپر والا پیر تو بہت زیادہ اگریسیب ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں ان کو دکھانا مشکل ہے کیونکہ جنگلی پیر جو گرین دنگ نک وغیرہ دوست رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جنگلی برڈ ہیں یہ بہت زیادہ اگریسیب ہوتے ہیں کچھ ہم نے چائنہ ڈاب وغیرہ کا بھی شوک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چائنہ ڈاب ہم نے سمپل لگائی ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس بہت اچھی ماشاءاللہ اس کی بریڈ آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے برڈ تقریباً ماشاءاللہ بریڈ پہ ہیں کچھ اب ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس گھار کے پٹھے نکلے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فوسٹر پیر ہیں فیشر کے ماشاءاللہ ان کے نیچے سارے کے سارے ہم نے دوسرے بچے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی فوسٹنگ کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دوسرا البال بائنو اپلائن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ باہری ہے ماشااللہ یہ دیکھیں یہ لوٹینو اپلائن سیفلٹ بلو میں سے نکلا ہوا پیس ہے ماشاءاللہ البائنو اپ لائن میرے اپنے گھر کی پروڈکشن ہے جو اس وقت ہے جس کی قیمت کم از کام پچاس سے پچپن ہزار روپے ہے اس کے بعد یہ کچھ البائنو سپلٹس کے پیس لگے ہوئے ہیں کچھ میں نے البائنو فشریز کے ساتھ بلو فشری سپلٹینو کے پیس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میری لٹینو فشری سپلٹ بلو کے بچے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی میرے پاس کافی بریڈ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ کچھ میں نے بریڈ سیل کر دیا ہے ابھی ان میں بھی کافی بریڈ پڑی ہوئی ہے اگر میں اسی طرح آپ کو یہ بوکس کال کے دکھا دوں سامنے والا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ یہ دیکھیں ملے گا یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ اور یہ پٹھے ہیں کچھ میں نے اپنے لئے گھر کے روکے تھے کیونکہ میں آگے بلو فشری سپلٹینو پر ورک کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہم نے روکے تھے اپنے گھر کے لئے یہاں پہ بھی پٹھے ہیں اس میں کریمینو بھی ہے اور بلو فشری بھی ہیں اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں البائنو سپلٹ کے کچھ پٹھے ہیں میرے پاس البائنو سپلٹ کے پٹھے روکے ہیں ساتھ میں بلو فشری روکی ہوئی ہیں سپلٹینو یہ انشاءاللہ بریڈ پر لگائیں گے اس میں کچھ مکس برڈ ماشاءاللہ میرے پاس روکے ہوئے ہم نے کھول کے تھوڑا بھی تھا یہ دیکھیں مکس برڈ ہے جس میں ڈیکینو ہے گرین یوگنگ آپ لائن سپلٹ بلو ہے گرین سپلٹ آپ لائن سپلٹ بلو ہے اس طرح کر کے کچھ برڈ میں نے یہاں پہ روکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور سب سے اگر جائیں تو یہاں پہ کچھ لوٹینو فشری ہیں ریڈ آئیز میں آئے کچھ سپلٹ میں پیس ہم نے اپنے گھر کے لئے روکے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سپلٹ میں دیکھیں میرے پاس یہ سپلٹ کا پیر ہے سب سے پہلے یہی پیر چلا تھا اب میں نے دوبارہ آگے یہ پیر لگائے اب یہ بلو فشری سپلٹینو کا میل ہے ساتھ میں البائنو سپلٹ کی سی میل ہے اب یہ آٹھ سے دس ہزار کا پیر ریڈ ہوتا ہے اس میں سے آپ پروڈیکشن دیکھیں ماشاءاللہ اس میں سے پروڈیکشن دیکھیں ماشاءاللہ دو البائنو ریڈ آئیز آئے ہوئے ہیں ایک البائنو سپلٹ اور ایک بلو فشری پوسیبل اینو آئیز ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح یہ البائنو بلیک آئیز کے کچھ برڈ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ اور یہاں پہ کچھ فوچر ہیں فشر وغیرہ کے پیس ہیں یہ دیکھیں یہ ساری میوٹیشن لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو کوشش کیا کہ زیادہ زیادہ بڑھ دکھا اس سیڈ پر کچھ کمشل بڑھ لگے ہوئے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو پر ایک لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگبان